نہیں دینا مگر کو احسوس کے ساتھ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو یہ معلوم کیا نہیں دینا وہ معلوم لیکن کیا دینا یہ نہیں معلوم تو اہلِ بیت اتحار کو سعدادِ ارام کو اپنی پاک ساتھ ہمیں کھلائیں جو ہم کھاتے ہیں اپنے مابا کو کھلا دی اپنی اولاد کو کھلا دی ہم اپنے مابا کو ذکر اپنے دے سکتے ہیں کہ اپنے اولاد کو کھلا دے سکتے ہیں کیا دینا حدیع دینا حدیع دینا فرض ہے جب اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے تو ان کی اولاد کو کیسے دے سکتے ہیں تو ان کی اولاد پاک آتے ہیں تیسری آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیت کی فضیلت بیان دی وہ ہے آیتِ مباحلہ نجرانت کا بادشاہ نجرانت کا راہید لوگ یعنی لیکن کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمتِ مبارک میں آئے اور کہا کے کیا کریں مباحلہ کریمہ مباحلہ کس کو کیسے ہیں مباحلہ مخاونہ علمی میدان میں دونوں فریق آجائے ایک تیسر اپنے حق بات لکھا دے جو پانچی لوگ کا اس کے لئے بدبواہ کریں وہ حلاق وجاتا ہے اس کو کہتے ہیں مباحلہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا نجرانت کے اہلِ کتاب کے لئے مباحلہ کریں گے کون حق پر آپ حق پر ہے یا ہم اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے حبیر آپ سے مقابلہ کریں اے رو آپ بھی جائیے ملانی کیا کریے تعالیٰ نتو ابناہنا وابناہكم ونیسانا ونیساہكم ونفوسنا ونفوسکم سو من نبزہل ونجعل لعنة اللہ علم تا دیبی بلاو نی تم تمہارے بیٹا کو بلو ہم بھی ہمارے بیٹا کو بلاؤ تمہاری عورتا کو بلاؤ تم بھی آو ہم بھی آئیں گے اور کیا کریں گے لعنت پہجھیں گے چھوٹو خود جبھی آئیتیں مباہلہ آگئی تو حضرت نبی کریم سلسانوں حضرت اللہ کو بلائے جیوی پاکہ رضی اللہ کو بلائے جمعہ حسن رضی اللہ بلائے چلو میرے ساتھ آج میدان جیسے جو آئے تو نجران کا بادشاہ ان کا راہی بلا گا اے لوگوں ان سے تو مباہلہ کرنے جارے گا دیکھو میں جکروں وہ لوگ آ رہے ہیں میدان میں تو روب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ ان کے اوپر ڈال گیا ایسے نورانی چہرے گا تم کیا مقابلہ کرتے ہیں جاؤں مافی چالو اور بھلو ہم چیزیاں دے دیتے یعنی ٹیکس دے دیتے ہم چکلتی ہوئی ماف پڑھو آ کے ہو لو مافی چالیں چلیں گے جانے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مبانیلا کرتے ہمارے سے مباحثہ کرتے ارگومن کرتے تو ایسے پوری طرح شکست ہو دی یہاں سے واپس انسان کی شکل میں نہیں جاتے ہیں لنگوروں کی شکل میں جاتے ہیں بندروں کی شکل میں جاتے ہیں اگر سرکار کے رہل بیت کی بدعا کے لئے آت ہو جاتے ہیں یہ فضیلت دیتا ہے قرآن نے بیان کی ہے کہ یزیدوں یزیدوں کے ظالموں جے کھڑبانا میں کیا کیا ہے کیا قرآن پڑھتے تھے یہ لوگ اور اس سے زیادہ تو علمیاں آپ کے لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں یزیدیت پھیل رہی ہے خارجیت پھیل رہی ہے حسینیت کے قیام کی ضرورت ہے امام حسین کے قیام کی ضرورت ہے پھر تیسری تین آیتیں تو بتایا ہمیں ابھی بہت ہیں ایک اور ایک بتانکار جس کو امام فقر الدرازی نے بتویان کیا وہ ہے آیت درود و سلام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُو يُسَلُّونَ عَلَمْ مِنْ نَبِيِّ يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْكِ وَصَلِّمُوا وَصَلِّمُوا اللهمceğiz صُلِّمُ Communication وَمَلَىكَ وَصَلِّمُوا وَعْلَىٰآلِهُ وَصَلِّمُوا 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 والتوں یہ آیت اگرچہ بدوم ابھی قرم صلی اللہ الرحیم صلود پ heroin یہ آیت نظر وَصَلِّمِهُ وَصَلٍPP اللہ تعالیٰ یہ درود اور سلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہلِ بیت بھی شامل ہے آل بھی شامل ہے صحابہ بھی شامل ہے اگر چاہئے ہم نماز کی آلت میں سے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد والا آلِ محمد کیا مطلب ہے قیامت کا آلِ محمد پر بھی درود اور سلام بھی جاتا رہے گا تو یہ جب چار آیات واضح ہیں میں اس وجہ سے ایک قرآن کریں اور حدیث شریف ہیٹ کے حوالے سے آپ کو پہتا ہوں تاکہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں یہ کان لکھا ہے وہ کان لکھا ہے یہ کان لکھا ہے وہ کان امام و ساید حق پہنے دے یدیر کا یہ تو مقوم کو تو بجے ان کی شان تو اللہ نے بیان دیا اللہ میں نے چاہایا تو بلے اور کئی نہیں احادیس تو یوسف نقبہ نمیسلی یوسف نقبہ نمیسلی اہلے پیدھا کے ہمیں تھے ساٹھ با ساتھ اہر جمعہ پھر بھی ان اہلے پیدھے چیدا چیدا علی کرنوعدو کے علیہ دا پرائی جو بی فاتیمہ کے علیہ دا پرائی امام حسینؑ کے راہے بات کرتے ہیں اور ہمارے گادا کے رضا سیدنا محادث ایدکان اللہ رحمہ نے ایک شہادت نمہ کتاب بھی لیتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اہلی ویت اکھار کے قرآن اور حدیث میں کیا حضائد ہے کہ وہ پڑھتا ہے یہ محبت کرتے ہیں ان کا عدد کرتے ہیں تازیم کرتے ہیں اور ان کی آل کے ساتھ حسنِ سلوک کریں جو کرنا ہم پر ضروری ہے یہ تو حضائل کی بات تھا میں آج آپ کو ایک حدیثِ شریف سنا دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو یہ ہتنے بڑے لرجے کے تھے جی ان کی اخلاق کیا تھے ان کی عبادات کیا تھے ان کا خوفِ خدا کیا تھا ان کی صحابت کیا تھی ایک بحرِ ذرخار ہاں میں اس کے چند ہلکے ہلکے ایک حدیث مجھلی سنا کرتا اس کو پھر میں آپ کو اصل مضموع کرتا اصل اہل ویت اتحار کے اخلاق کو جاننے کی ضرورت ہے ذات سے بھی محبت ہونا پیام سے بھی ہونا اور باز لوگ ازاد سے محبت لے رہتیا ہے پیام کر دے باز لوگ شریف پیام لے رہتے ہیں ذات کو ذات کر سوٹ دے دونوں پہ کے لئے نا کامیابی دشوار ہیں تو دوستوں پر ایک حدیثِ شریف سنا کروں جو میں نے ابھی تلاوت کیا آپ کے سامنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد میں نے اللہ سے تمہارے لئے تین باتوں کی دعا کی کیا ہے وہ ایک یہ کہ تمہارے دل کو اللہ مصیبتوں تکلیفوں میں ثابت اور مذکوب اور مستقیم تنہی سے دنیا دیکھتی ہے یہ مصیبتوں پر اہلی بہت جیتنی ثابت قدم رہے کوئی نہیں اور دوسرے تمہارے انپڑوں کو اللہ علم ہاتھا کرے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابنہ عباس عزیز آن رومہ کو سرطہ رضوالہ مصرد علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کا علم دیا کتنے تفسیر ہوں گی تفسیر ابنہ عباس پہلی تفسیر جس کو امام بخاری نے اپنی سنن کی آخری حصے میں تفسیر ابنہ عباس کو جمع کیا کسی کو اور وہ علم بھی کیسے ملا ان کو حضرت کی خدمت کرتے تھے راتوں کی راتوں کیسے خدمت کرتے تھے حضور کے نالیں جب جاتے تو پہنا دیتے تھے حضور فرماتے تو لوٹے میں پانی دیتے حرق کو دیتے پھر حضور فرماتے دیتے تو مصواف دیتے کڑک سردی کڑک جاڑا اور کڑک مدین پاک کی سردی اس خدمت میں کسک نہیں ہوتا ہر وقت در کے پاہر روزر کھڑے سردکاری دوالوں کو اگر انتا ہے جو پھوٹے کتیب نالیں کرنا ہے تارت کیا روزر کھوٹے کا پانی دیتے مضوح فرماتے مضوح کروا ہے مصواف پہ تو ابنے اب جائے اکھر رسول اللہ اوہ تمہا کا ایک لقب جاہے ساہے اون نالیں نالیں والے وہ نالیں پاک کی بڑی فضیلت ہے جس گھر میں بھی لگا لیتے ہیں آفات اور بڑیات نہیں آتی کامیابیاں ہوتی ہیں جو حضور کے نالیں پاک کی یہ فضیلت ہے تو حضور کی ذات کی فضیلت کیا ہونی ہے عرش آزم پر جب آپ نالیں اتار کے جانا چاہے اے میرے حبیب آپ نالیں پہنٹ کرائیے اور اس نے تو رعا کی آپ کے نالیں کو خوصہ لینا چاہے ہاں تو نالیں کی خدمت ابن اکباس کو لیتے ہیں تو حضیح سے اوٹی تین بات بھی کہ تمہارے بے راہوں کو اللہ جگائے ہوئے اور تم تو سخی بہتوں اور رحم دل بنائیں اہل ایفیت کے ایسے کوئی سخی نہیں ہے نوضاؤں پہ اکھا دکھا بنس تفاتیت بھرے بھرے اور اس کے بعد اب اصل حدیث شریف کا جو ہے کہ ارشاد ہے سرکار کا وہ یہ سنو تم میں کہ کوئیشت چطینی بڑی عبادت بزار بن جائے یہ الارہ میں لوگوں کے لئے عبادتہ کر کے غرور کرتے ہیں اور اہل ایفیت سے محبت نہیں کرتے ان کے لئے حدیث بھارنی کیا اشار ہوا تم میں سے کوئی شخص کتنا بڑا عبادت بزار ہو جائے ہر وقت حرم کعبہ میں چمٹا وا رہے رکن یمانی اور مقام عبرہیل میں روزہ رکھے اور نمازیں پڑھا کرے پھر ایسی حالت میں مرے کہ اہل بحیت سے بغض رکھتا ہو اناد رکھتا ہو حضور فرماتے موت تخل نار ہو جو لقی ہو گا کہاں گئی عبادت گئی پانی میں تو یہ محبت کی تو آپ کو سن دے نہیں گیا ان کی محبت آزم علیہ سلام کی توبہ یہ اہل بحیت کے وسیلے سے تو کوئی بھی نا اہل بحیت ادھار کی محبت لازم ہے جنت کے دروازے پر امام حسن اور حسین ٹھہلیں گے حدیث پاک آتی ہے سیدہ شباب اہل جنہ یہ میرے بچے جنت کے نوجوانوں کے ساتھ دار ہیں بیوی فاتیمہ اور اوپ ساتھ ہے ان کا نام محبت سے تعدیم لینا ان کی سیرت سننا سنانا بچوں کے دلوں میں بیٹھانا اس کا حقوم ہے اور اولاد ستھو نبی کی محبت سکھا ہوں دوسری اہل بیت کی محبت سکھا اسے خورا جمع نہیں سکھا اگر نیک کرنے تو کرنا چاہو تو میں اب آپ کو اس کا دوسرا کو یہ بتاؤ کہ حضرت ان حضرات اہل بیت کیا شان مانتے ہیں ان کے بیام کو بھی چھوڑنا رہا اللہ کا رشاد ہے سکھوڑنا تاہمان علا قبی مسکینا ویدیم 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 کیا یدیم کی محبت میں مسکین کی محبت میں یدیم کی محبت میں اور قائدی کی محبت میں کھلا دیمیں تاکہ اللہ کی محبت محبت یہ آیت نازل ہوتی ہے مبسرین بھرماتے ہیں یہ سورة تاہر کی آیت ہے کہ اہل بیس اتھار میں صحابت کی اللہ کو پسند آئے گا دونوں روزے تھے خدمت متشیب دیکھتے اس لئے حسن حسن کو آچوا آگئے صحت نہیں نظر مانو روزے رہے تین روزوں کی نیت روزے جب بچوں مسئلہ ہوئی مانت ماننے کا وقت آگیا انہوں نے کہا مانت مانی روزے رہے سرکار کا نام آٹھ 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 سرکار کر لئے جون کی تو جنہا حضار مینت ملدوری کر کے بیسے لائل جو آٹھ آٹھ آکر بی بی فاتما کو دیا اور کہا اس کو بھوٹی پکاو انہوں نے سلطار کریں گے پکایا گیا دستر پر بیٹے دستر بیٹے ملدوری ملدوری ایک مسکین آیا ہے اہل نبی کے کھانے والوں کوئی دلوک نہ تو دوروٹی آئی تھی پکانے کے پاتھ اپنی دوروٹیاں دیدی مسکین کی پاتما دیدی آسان مسین دیدی آپ کی بھانی فیرسا بھی نہیں ایک روٹی کوئی دیتے بستا نا یہ نبی کے گھر آنے والے بھائی بھائی شاند دوسرے دن کیا ہوا کھانا کھانے اٹھائی کو اٹھائی ملدوری کر کے لائے پیسے دیکھ ایک کھٹکا ہو دراؤ جوا ایک مسکین آیا ہے یتیم آیا ہے اہلے سکین آیا ہے نبی کے دھانے والوں کوئی جلا ہو آیا وہ وہی سب لوگ اپنی روٹی آیا دیتے بھانی 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 اب کھٹے دن حضرت حضرت یہودی کو کہتے ہیں بھانی 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 روٹی پکائی گئی جب جستر پر بیٹھے ہیں تو ایک خیدی آتا ہے ایک خیدی آیا ہے نبی کہ آنے والوں کی جلاؤ پا ان کو بھلے سوڑی ایسی شان سوڑی ایک لوگ جیس سوڑی تو ہم کرتے ہوگے وہ لوگ کسی مڈا مرتبہ ہے نا کسی دیگنی ٹی نیو کسی نا شامل کرتے ہم ہم نا یہ شاند ہے اللہ سوڑی جیلی سلام آیت جیل آیت ایت ابھی کے خرنے وار لوگ جیل رسول اللہ آپ کے مبارک آئے مبارک آئے کیا ہوا آپ پرائے آپ نے عمل کیا ایک محل کو دیا یتیم کو دردیم سے آئیت مبارک آئے آئیت 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 ہم ہم ساتھ پیام سے محبت ہم تو نہیں دے سکتے مگر پیار آئیت آئیت روح روح گیا آئیت آئیت محبت سرطار کی محبت ہے جو چکر آئیت آئیت ہم درداری فی مر جان آئیت آئیت ہم تراغ ہیں اللہ انکی پیار آئیت یہ می جمع تھا یہ ایک مطلب ہے سیدنا امام حسن اتقاف امام حسن اتقاف امام حسن اتقاف بھائی صاحب برزیر میں اتقاف باہر آئے جا رہا ہی ایک صحابی ہے رسول کے ساتھ پوچھ ہے کہ بھائی صاحب آپ تو اتقاف میں ہے تو بھائی صاحب اتقاف میں تھا مگر ایک ضرورت مند آیا برشان تھا آیا تو ایک صحابی جو بھی ان کے پاس بیسے والے ہیں ان کو سفارش کرنے لکے گیا ہے پاکہ ان کی ضرورت مو ہی ہو جائے گا کہ جو بھائی اتقاف بھائی خضا رہ جا سکتا ہوں لیکن مسلمان کی ضرورت میں خضا نہیں ہے آج کوئی مغاز وقت جان بچاتے ہیں رکھ کے رہی ہیں بھائی شہر اتقاف میں بھائی اتقاف میں بھائی بھائی شہر بھائی مہم بھائی رحمدلی ہونا لوگوں کے ساتھ رسن سلوک کی عادت پڑھ رہا ہوں اور یہ تو امام حسن بادیا رامہ کہ ایک میں آپ کو عبادت کا حصہ اور ایک ایسا باقیام بتاتا ہوں ایک شخص آیا ایمان میں حسین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو آیا آکے دھر تک ساتھ چلا راستے میں عزبالی کو برا بلا ایمان حسن کو برا بلا بلکہ مباللہ جات پہنے لگا اور ایمان حسین جواب مات صبر صبر کے پہاڑ بن کے رہے اور جب دھر میں گانے لگے تو میلے بھائی ایک جواب نہیں کیا انہوں نے دیکھا کہ کیا صبر ہے ایمان حسین کو آج ہمارے باپ کو بھائی کو برا بلکہ تو برداشت کرتے ہیں پہ روکی محبت ہے تو بیان تو بھی بیان بھی زندہ ہے نہیں کوئی سیکھنا تو اس کیفیفن سے بھی ہم پائدہ ہوتا نہیں نہ جا کے دوچھے کچھا ہی جاہتا تو بلے نہیں ہے ملے پھر ایک دیکھتاں تھہری آئی اشرفیوگی تو آپ نے کیا کیا اس سے کچھا کچھ کھا کے نینے والے بلے میں کوف آتیا تھا حالانکہ والی اور بھائیوں کے ساتھ یوں نہیں ہی تو ضرور کیا تھا بلے بھائی دون سے آئے ہو کچھ کھانا ہونا تم بل دکھلے ہو کھاؤ کچھ بیٹھا ملے پاس درکا پکا ہوا سامنے رکھ دیا دشمن کو والی اور بھائیوں کے دشمن کو بڑا بلنے والے پاس کھانا کھلا رہے ہیں یہ ہیں اخلاق ہیں پھر کچھ شخصوں کی تھیلیا آئی پھر وہ بھی دیلیا جانگر انہوں نے کہا ارے کم بفتو تم نے کیس کو شہید کیا ان کے چھوٹے بیٹے امام حسین کے پاس جائیے یہ سنوک کریں گے یہ قرآن کریم تفصیل بن کر آئے ہیں قرآن وہاں تھا اہلے پیس اہلے پیس وہاں تھے جہاں قرآن تو تم یہ نہیں سپا کہا میری شک میں آگا کہ دو چیزیں چھوڑے گا رہا ہوں تم جب تک پکڑے رہا ہوگے تو گمرا نہیں ہوگی ایک قرآن پاہ آگا اور دوسرے ہی میری خیامت میں یہ دونوں میرے ساتھ اور ایک عوصر پر آئیں گے تو تم کیا رکھو یہ دونوں کے کیا ہاں مضا کرے تو پھر حضیلت تو اپنی لگے بی 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 فاتیما کو حضور نے فرمایا اے فاتیما سب کی اولاد بچوں سے چلی میری اولاد تم سے چلے گی اور سنو سیامت کے دن سب کے رشتے نہ کرنا نہ ہو جائیں گے میری بیٹی کا رشتہ باگی سیامت میں بھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دور کا تو ہے این نور کے راست دھرانان یہ ان کا سبر دے پہتا ہے اور صحابت دے پہتا ہے خود نہیں کھا کے کھلا لیے فقیر کو جائے دین دن بھی ہوا کیا قرآن کی آیت بن جا گیا ایک نام ہے اللہ نے ان کی صحابت کو قرآن سے بیار دیا تو سب سے وہ اہل ویجی الہار کے اخلاق ان کے کردار ان کی جو مردبہ اور ان کی جو شانتی وہ شانت دکھنے کی پھر ملا آئے کائنات حضرت علی کرم اللہ وزیو کیا بن تھا ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وزیو کو چار دینار قرآن نے دیئے تو کیا کرے ایک دینار لے کے گئے رات کو خیرات کر دیئے ایک دینار ان کو خیرات کر دیئے ایک دینار پاکے کرے کسی کو بھی نہیں مارے ایک دینار علی اللہ جو گئے جو گئے دینار دینار قرآن پاک آئیت بن کر آگئی مقامت جو گئے اپنے مالک کو رات میں بھی جن میں بھی زاہر بھی خوشیدہ بھی بلا ہنگری ہو تو ان کے لئے بڑا حجر ہو گا ان کے لئے بڑی سواہ کو ہوسکا ہو گا اور منترج کو کوئی خوف ہو نہ ہوگا اور نہ وہ رات گیدا ہوں اگر اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مردہ بے چاند نہیں ہوا ان کی سوچ اور فکر دیکھتے ہیں لوگ آکے ہو جائے کہ مولا علیؑ اگر یہ سرم کھاٹیوں میں چاند دیکھیں لوگ ایت میں آرے ہیں آپ کا بنا آنا ہوتی ہمارے پاس چاند نہیں ہوتی اس دن تم ایرمنا ہو اس دن تم چکے گناہ کس کی کوئی پہلے دے ہم عبادات میں معاملات میں علم میں عمل میں پاس میں آقای دو جہاں صلی اللہ علیؑ اہلے پہتار صحابہ کران کے ساتھ 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 یہ ہی ہے باری سرکارے دوار صلی اللہ علیؑ رست نیرات تو کیا ہوا؟ حیرت کر دیل چلے کیا دھرمی جاننے کے بعد بعد دھرمی ہم بھلے کہ کیا کچھ لے اپنے تو ساتھ اس نہیں دیل تو کیا کرے مارو؟ تو لے اپنے نرد دھرو اللہ بھی جائے ایک سام لاکھیں بھی فاتما کو بھی تو شیرات کردی تو لگوات دین آرہا لگوات دین آرہاں لگوات دین آرہاں تو بھلے بھات دین آرہاں واپس کرتا ہوں اپنے نہیں یہ نگوات دے دانا اپنے نہیں کیوں تو تو بھردی سے لانی ہے مہمارن میں دلکے جاؤکا گرمی جو بھی نہیں پھر فاتما کرنا نکلی ہے تو دے جو بھات دین آرہاں ایک دینہ دھر میں لکھ لیے ایک دینہ ایراد کردی اب ابھی ایک ایدی آئی سو دین آرہاں گرمی جو بھردے سو بھی اپنی ہیں اللہ کا باتہ مَن جاہا بِالْحَسَنَتِ فَلَهُ عِشْرُ عَمْسَ عَلِحَا جو ایک نیکی کرے گا ہم دست کر کے لیں وہ لفت اپنے نہیں تھے وہ ایسا یقین تھا قرآن دست دیا سو آنا اللہ نے دن سے وہ یقین تھا تو دوستو یہ اہلِ بیتِ اطحال کے خلاقِ کریمانہ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ حلی کو شہید کر دیا گیا انہیں ملجم نے عورت اس کا محبت میں گرفتار ہو کر ملالی کو شہید کر دیا انیس حمدان جما ملجد کو پڑک ہو جب آخری وقت ہے بچوں نے ان کو شربت پیش کریا امام حسنہ نے گریمان باز و دلی کہ اجتا جنہوں کو یاد کہ میرے خاتھ ملاؤں میرے خاتھ ملاؤں میرے خاتھ ملاؤں شربت پیش کردی میرے خاتھ ملاؤں شربت پیش کردی میرے خاتھ ملاؤں وہ پیئے بات میں پیئوں یہ اخلاق کیسے پیان اخلاق وہ وہ اکلاق اللہ علاق و لوگت ازیر تو عزون کی شانتی ان کے گھرانے والوں کی اخلاق بھی حمداللہ ملاؤں خیامت اور امام حسین یہ تو سکاوت مطاق ہمیں لیٹے ہیں گرم دیت میں لوٹ رہے ہیں مالک میں دینہ رحمت اللہ ہمارے والے دیکھیں کہ امام حسین خوف یا خدا سے لوٹ رہے ہیں بیٹے آپ ایسا خوف ہمارے والے جنت کی عورتوں کی سردار ہے ہمارے والے حضرت عالی اولیہ کے سردار ہیں تمہارے نانا تو شبیل روزدار ہیں ساری مخروب کی حفاظت کریں تو تمہارے یہ خوف ہے یہ دربار یہ دربار حسم نصر کے حفاظت کرنے نہیں ہے یہاں ہر سب کو اللہ کی حضرت کا اپنی دبار رہنا ہے چیسا خوف تا دینا کیسے خیش کی حفاظت ہیں حفاظت تو نہیں بتاؤں گا پیشا کے بعد نماز پہتے ہیں نماز پہتے ہیں بہاڑ پر بہاڑ پر حفاظت سے رو رہے ہیں تو بہاڑ پر رو رہے ہیں اللہ کی خوف سے ہمارے دونہ زیادہ یہ ہمارے دونہ زیادہ ہتے ہیں ہمارے دونہ ہمارے دونہ ہمارے دونہ ہمارے دونہ رہے ہیں ہمارے دونہ 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 ہمارے ہمارے ہیں 34 مطبع اللہ اکر پڑھ لو یعنی 33 مطبع سبحانہ اللہ 33 مطبع اللہ 34 مطبع اللہ اور تم تمہاری تھکن دور ہو جائے نہیں پانی کان کرے گی اس سے زیادہ تم کو قطول اللہ آرام دے گا یہ تو آرام دھوکنے کا ہے مگر ایک بار سبحانہ اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کی جو دسٹنس ہے اللہ سالہ نیک دنس ہے سی لئے سبا کرمے تندیس پڑھنجو کو یاد لانا پانچ کلمے قوحان اللہ ورحمت اللہ والا الہی دلہ والا احمد والا احمد اللہ الہی دلہ ان میں پانچ کلمے پڑھنا یاد رہتے ہیں ایمان تعدہ ہوتا رینی والا رین پریش ہوتے ہیں ایمان کے بیانے یہ لیتے ہیں ایمان کے بھی بزایا ایمان کے بھی بزایا ایمان کے بھی بزایا بی بی فاطمہ ایشی اگر میں کہتے جاؤں بائی سے بے شمار واقعات اور ان کے جیسے املا تو وہ تو نلہ سکی ہیں پر کوشش پڑھنا ہاری چھنا چلانا نہیں ایمان اعمل میں ہو رہا پہنس کے بھی بھائی سے تو ان کے دوسرے جنل ایمان اے حسین کے کنحنا ٹھا幹 ہے سکی نماز کنھ بہتر لیکن پانی دینے کی یزیر نے اجازت نہیں کیا اے چاہتے کہ امام حسین ایک باٹن بھی جاکے فراث میں کوئی نہیں آجا بلے تو آجاتا غریب نوال جیسا آنا شاکر انہیں مغائے ایک کاسا دیکھے بلال آ گیا امام حسین کو نہیں آجاتا تو صبر، احمد، بردہ آجاتا اور مشمن کو خیامت تک لوگ دھو دھو کرتے رہیں گے اور امام حسین کی عظمت پر مشیشان بیان کرتے رہیں گے اللہ حضور پاک ہاں سے خوش ہوتے رہیں گے امام حسین ہے اب شہید کرنے والے ہیں